ایک نوجوان اپنے بڑے ماں باپ کے ساتھ کسی مہنگی ہوتل میں کھانا کھانے گیا۔ ماں باپ تو نہیں چاہتے تھے لیکن بیٹے کی خواہش تھی کہ وہ انہیں کسی مہنگی ہوتل میں ضرور کھانا کھلائے گا۔ اس لیے اس نے اپنی پہلی تنخواہ ملنے کی خوشی میں ماں باپ جیسی عظیم ہستیوں کے ساتھ شہر کے مہنگی ہوتل میں لنچ کرنے کا پرگرام بنایا۔ باپ کو ریشے کی بیماری تھی اس کا جسم ہر لمحہ کپ کپاہٹ میں رہتا تھا اور ضعیفہ ماں کو دونوں آنکھوں سے کم دکھائی دیتا تھا۔ یہ شخص اپنی خستہ حالی اور برے ماں باپ کی ہمراہ جب ہوتل میں داخل ہوا تو وہاں موجود لوگوں نے سر سے پاؤں تک ان تینوں کو یوں عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جیسے وہ غلطی سے وہاں آگے ہوں۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹا اپنے دونوں ماں باپ کے درمیان بیٹھ گیا۔ وہ ایک نوالہ اپنی ضعیفہ ماں کے موں میں ڈالتا اور دوسرا نوالہ برے باپ کے موں میں۔ کھانے کے دوران کبھی کبھی ریشے کی بیماری کے باعث باپ کا چہرہ ہل جاتا تو روٹی اور سالن کے ذرے باپ کے چہرے اور کپڑوں پر گر جاتے۔ یہیں حالت ماں کے ساتھ بھی تھی وہ جیسے ہی ماں کے چہرے کے پاس نوالہ لے جاتا تو نظر کی کمی کے باعث وہ انجانے میں ادھر ادھر دیکھتی تو اس کے بھی موں اور کپڑوں پر کھانے کی داگ پڑ گئے تھے۔ ارد گرد بیٹھے لوگ جو پہلے ہی انہیں حکیر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے وہ اور بھی موں چرانے لگے کہ کھانا کھانے کی تمیز نہیں ہے اور اتنے مہنگے ہوتل میں آ جاتے ہیں۔ بیٹا اپنے ماں باپ کی بیماری اور مجبوری پر آنکھوں میں آنسوں چھپائے چہرے پر مسکراہت سے جائے ارد گرد کے ماحول کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں کھانا کھلاتا رہا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ماں باپ کو بڑی عزت و احترام سے واش بیسن کے پاس لے گیا۔ وہاں اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے صاف کیے کپڑوں پر پڑے داگ دوئے اور جب وہ انہیں سہارا دیتے ہوئے باہر کی جانب جانے لگا۔ تو پیچھے سے ہوتل کے مینجر نے آواز دی اور کہا بیٹا تم ہم سب کے لیے ایک قیمتی چیز یہاں چھوڑے جا رہے ہو۔ اس نوجوان نے حیرانگی سے پلٹ کر پوچھا کیا چیز؟ مینجر نے اپنی اینک اتار کر آنسوں صاف کرتے ہوئے بولا نوجوان بچوں کے لیے سبق اور بڑے ماں باپ کے لیے امید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موسیقی